اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں آپ کے امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے حالیم نوویل ہے اور جس کی رائٹر ہیں نمرا احمد اور آج کی کس پیش خدمت ہے چلیں اچھے سٹارٹ کر رہی ہوں سپہے ڈھلی تو کلالپور کے خوبصورت آسمان کو بادلوں نے ریستہ دے دیا اور خود دور چھٹ گئے خوشگوار تھنڈی شام انچی ہمارتوں والے شہر پہ اترنے والی ایسے میں اشر محمود کے شانہ کلے میں اچانکی منکتہ کی جانے والی دعوت کے ہنگامے جھاگنے لگے سورف رنگ جو چینیوں سے منسلک تھا ڈان مکیٹنگ میں ہر چگہ نظر آ رہا تھا اندر کلے کی کچن میں جھانکو تو چند باوردی ملازم کام کرتے دکھائی دے رہے تھے اشتہاں انگیز کھانوں کی میک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اور ایک کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ایڈم کی ماں اپرنٹوپی ارتستانے پہنے توام سے سجی ایک ڈش کو سجانے میں مصروف تھی چند مل دور پان فاتحہ کی رہائش کا بھی شام اترنے کو بیتاب نظر آ رہی تھی اپنے کمرے کے ڈریسر میرر کے سامنے کھڑے فاتحہ اپنے آکس کو دیکھتا ٹائی کی نار بہاند رہا تھا ایک نظر گھڑی پر ڈالی دیر ہو رہی ہے بھائی تب ہی دروازہ دھار سے کھلا اور اسرا آدھی طوفان کی طرح اندر آ گئی فاتحہ نے ایک نظر آکس میں اسے اپنے اکم میں دیکھا وہ زرد لباس میک اپ اور جوڑے میں تیار نظر آتی تھی مگر چہرہ غصے سے لال بھبو کا اورا تھا اش کا فون آیا تھا فکر نہ کرو ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے میں ابھی تو گھر آیا ہوں ٹائی کو بردے کر بہار نکالتے ہوئے وہ صادقی سے بولا تھا تم کس کے سائیڈ پہ فاتحہ وہ بھوک شیرنی کی طرح اس کے دائیں طرف آکے اگر آئے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھی باریسن نیشنل کی وہ آئینے کی طرف متوجہ ہو رہا تھا تو اگر میرے بھائی کا لحاظ نہیں کرنا تھا تو باریسن نیشنل کے رکن کاتو کر لینا تھا تم نے کیسے صحافی سے کہہ دیا کہ وہ عشر کے خلاف خبر لگائے وہ درد سے دبا دبا چلا رہی تھی میں نے کسی کو کوئی خبر لگانے کو نہیں کہا اس نے گھڑی اٹھائی اور پلائی پہ بھاننے لگا مگر تم نے اسے زلیل کرنے کی کوشش تو کی نواتیا اس کے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی ایک خبر کسی کو زلیل نہیں کر سکتی اسرا میرے بارے میں ہر شام ایک سے زیادہ خبریں لگتی ہیں گھاڑی بند کر کے اس نے کاف لنکس اٹھائے عشر کے عزائم خواب میں مل سکتے تھے فاتح اور میرے عزائم میرے گولز وہ کاف لنکس پہنتے ہوئے چہرہ مور کے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا میں کہہ چکی ہوں تم چیئرمنٹ کا الیکشن نہیں لڑو گے اور ہم نیل آمی کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اگر کہنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو چلو میں کہہ دیتا ہوں دوسرا کاف لنکس آج دین پر نتنی کرتے ہوئے وہ نظریں عشرہ پر جمائے ہوئے تھا پچھلے چھ ماہ سے جو عشر کے دوستوں نے اس کا تماغ خراب کر کے اسے میرے خلاف اٹھنے پر مجبور کیا نا اور تب سے مجھے ہر طرف جو مالی خسارہ ہو رہا ہے کبھی میرے شیئرز ڈوب جاتے ہیں کبھی مجھے مقدموں میں پسا کے کلاش کیا جاتا ہے کبھی مال میں میری ہی دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے یہ مت سمجھو کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون کر رہا ہے اگر میں آپ تک خاموش تھا تو اس لیے کہ مجھے امید تھی کہ عشر پلٹ آئے گا لیکن وہ مجھے اس نے ہج پڑھ لیا آیا ہے مجھے اس کو ایک پیغام دینا پڑا وہ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں الیکشن کمین پیان نہیں چلا سکتا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا مگر الیکشن بھی لڑوں گا فاتحہ کے پاس ہمیشہ پلین ہوتے ہیں اور تم تم آج آخری دفعہ سن لو تمہاری نیلامی کرنی ہے اپنی آرٹ کلیکشن کی تو شوک سے کرواؤ امریکہ جانا ہے میرے پچھوں کو بھی لے کر جانا ہے تو جاؤ تم میں ملائشہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا بین یا سرد مہر مجھے تمہارا جواب چاہیے اسرہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ جانا ہے وہ اسی گروہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا چوبتے ہوئے آنکھیں اسرہ پہ جمعی تھی اسرہ نے خود کو سنبھالا چہرے کی سرخی قدرتی طور پر کم ہوتی گئی کیا تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری خوابوں کا احساس نہیں ہے یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اسرہ اور سیاسی بیوی نے گہری سانس لی اس کو کونی تھا ہمیں اچھا ٹھیک ہے اسا مت کرو ہم نہیں جائیں گے امریکہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو وہ ڈھنڈی پڑ گئی اور رسان سے اسے ڈھنڈا کرنے لگی مگر مجھے نیلامی کرنے دو نیلامی کے پیسوں سے تمہاری فرنڈز کا انتظام ہو جائے گا میں نے تمہاری ہر سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے ہمیشہ اس طفعہ بس میں خوف زدہ ہوں فاتحہ ورنہ میں مجھے تمہاری پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو ڈھنڈا کیسے کرنا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے ڈھنڈا فاتحہ پڑ گیا تھا اسران نے نرمی سے اسے لیا اور اس نے مضاہمت نہیں کی کف بند کرنے لگی ایسا سوچنا بھی نہیں کہ میں کبھی تمہارے چھوڑ کے ساتھ جا سکتی ہوں وہ کافلنگ دلچنی سے اس کے کف پر پہنانے لگی اگر یہ تمہارے لئے اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں تم جیتے بات ختم ٹھیک فاتحہ بس آنکھیں چھوٹی کیے اسے غور سے دیکھتا رہا گویا یقین کرے یا نہ کرے پھر اس نے یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہلکا سا مسکر آیا اور سر کو خم دیا ٹھینک یو میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں پھر کوٹ کو کندوں پہ برابر کیا اور سیل فون اٹھا کے باہر کی طرح بڑھ گیا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ اسے اپور کر کے لانچ میں آیا تو ایک دم ٹھٹکا ماتھے پہ بل پڑے سامنے پڑے سوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سنہری بالوں والی وہی لڑکی بیٹھ ہوئی تھی سرخ چھوٹی آستین کے چینی طرز کی لمبی میکسی میں ملبوس اس نے میک اپ کچھ ایسا کر رکھا تھا کہ شکل چینیوں کی طرح لگ رہی تھی ملے لوگوں کے نقش بھی چینیوں سے ملتے ہیں مگر رنگت گندوی مائل یا ساملی ہوتی ہے ٹالیا البتہ کافی گوری گلابی سی تھی فاتح کو دیکھ کر وہ سادگی سے مذکرائیں اور اٹھ کھڑی ہوئی سر کو خم دیا السلام علیکم والیکم السلام تو ادھر وہ حیران ہوا اور اسے کچھ پورا بھی لگا میسیز اسرہ نے ایمرجنسی میں پلوایا تھا وہ کسی پارٹی میں مجھے سادھ لی جانا چاہتی ہیں وہ اس کی ناغواری دیکھ کے ذرا پھیکی پڑی پھر جبرن مسکرائی تو وہ آگے پڑ گیا اور بے اختیار ہی بول اٹھی کیا آپ اس پارٹی میں جا رہے ہیں فوراں زبان دان تو تلے تبائی کیا صبح والی بیزتی کافی نہیں تھی تالیا مکر یہ دل کیا کیا کروا دیتا ہے ظاہر ہے وہ بے نیازی سے کہتا آنگے پڑ گیا سی او تو ان کو پھر ملتے ہیں میرے مہترم لگوں سے بے اختیار پھسلا تھا بنا کسی ارادے کے کسی سازش کے کسی سوچ کے مطلب کے بغیر اس لفظ پہ فاتحہ ٹھہرا گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ سامنے سے آتی اسرہ کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب مسکرا کہ اس سے مل رہی تھی سنیری بھال ایک طرف ڈال رکھے تھے کانوں سے سرخہ ویزے لٹک رہے تھے اسرہ مسکراتے ہوئے شرکی پارٹی کا بتا لی تھی جس پہ اشر نے اسے خاص و خاص مادو کیا ہے فاتحہ یوں ہی اسے دیکھے گیا تو ان کو وہ لفظ اتنی محبت اور عقیدت لیے ہوئے تھے کہ اس کے بازگشت لمحے بھر کو سارے گھر میں پھیل سی گئی تھی تو ان کو میرے آقا بس ایک لمحے کے لیے فاتحہ نے اسے ذہن میں دھورایا پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا تو ان کو ایک قابل احترام ٹرم ہے جو ملے اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کسی محترام کے لیے بھی جیسے میرے مالک میرے آقا کہتنا ایڈم باہر نکلتے ہی فاتحہ نے پورے موٹ کے ساتھ ایڈم کو پکارا تو میری کار چلاو ہم پہلے جائیں گے بیگم صاحب اپنی مہمان کے ساتھ دوسری کار میں آئیں گی اس کا موٹ سخت خراب ہو گیا تھا وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی انہیں ایڈم نے جھر چاپی تھام لی راستے میں فاتحہ خفنی سے باہر دیکھتا رہا اور ہمیشہ سملا ہوا اور پرسکن رہتا تھا سوائے جب اسے بہت زور کا غصہ آتا تھا لیکن یہ لڑکی یہ ان دونوں میان بی بی کی لڑائی کے وقت ان کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی یہ بات اسے بہت غیر آرامدار لگ رہی تھی شاید صرف یہی بات تھی یا شاید اس کو دیکھ کر آریانہ یاد آتی تھی آریانہ کو وہ اچھی لگی تھی اتنی کہ وہ کتنے ہی دن اس کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی سنیری بالوں والی تاشا آگا پوہا ایک سوال پوچھو سر ایڈم کی آواز نے اسے سوچ سے باہر کہنچا فاتحہ نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اس کی طرف متوجہ کا پوچھو سر کچھ دن اچھے گزرتے ہیں مگر کچھ دن ہمارے بہت برے گزرتے ہیں دل خراب ہوتا ہے وجہ کبھی معلوم نہیں ہوتی کبھی ہوتی ہے ایسے دنوں میں کیا کیا جائے یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہیں برے دنوں سے لڑنا سیکھو اپنے دل سے مسئلہ پوچھو کیا ہے غلطی کیا ہے اور اس کا حل سوچ کر خود کو پرسکون کرنا سیکھو جتنا زیادہ تم برے موٹ کے آگے ہاتھیار ڈالو گے اتنے ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جاؤ گے جتنا اس سے لڑو گے پرسکون رہو گے سر کبھی کبھی مسئلہ ہمارے کچھ عزیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا مگر ان کے بارے میں دل فکر مند رہتا ہے اگر ان کو کچھ گلت کرتے دیکھیں تو ان کو روکنے کا دل چاہتا ہے مگر ان کی نرازگی سے ڈر بھی لگتا ہے ایسے میں کیا کرنا چاہیے تمہارا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی انہونا سچ بولتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے فاتحہ اب کھڑکی سے باہر بھاگ دی امارتے دیکھ رہا تھا جسال ایڈم نے موڑ کارتے شرمند گست سے پست آواز کے ساتھ کہتا تمہیں معلوم ہے ایڈم چودہ سو سال پہلے عرب میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوہ سے نوازا تھا غاری ہیرہ میں فرشتے ان کے پاس حق لائیت ہے جب وہ گھر واپس آئے تو ختیجہ نے ان کی بات پہ من وآن اعتبار کیا تھا بات کتنی ہی انہونی کیوں نہ ہو انہوں نے وہ کیا جو ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی کرتا ہے اپنے پارٹنر کو کمفرٹ کیا حمد بندھائی ان کو کہا کہ آپ کو اللہ کبھی زلیل اور رسول نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسائب میں گھرے لوگوں کا سہارہ بنتے ہیں مشکل وقت میں اپنے ساتھی کو امید دکھائی ان کی اچھائیاں ان کو یاد دلائی اور ان کی بات پہ یقین کیا جانتے ہو کیوں کیوں کیونکہ ختیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان کو معلوم تھا یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معاملات میں بھی سچ بولتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو اور اگر اس کا وقت نہ ہو اگر مجھے اپنے اس عزیز کو بیک ویو میرر میں فاتحہ کا چہرہ دیکھا جو بینیا سب باہر دیکھ رہا تھا ابھی آج ہی کسی شئے سے آگا کرنا ہو تو میں کیا کروں تمہیں سچ اور حق کا فرق معلوم ہے ایڈم وہ جواباً سوال پوچھ رہا تھا سچ تو برہنہ تلوار ہے جو سامنے آئے گا کاتا لے گی مگر حق وہ سچ ہے جو درست طریقے سے درست وقت پر درست جگہ بولا جائے ذرا ٹھہر کے وہ باہر دیکھتے ہوئے مسکر آیا تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا مگر مگر وہ بوانت نہیں تھے مطلب کن ذہن نہیں تھے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے لوگوں کے موپے اُٹھ کے لیباس گھار اور جسمانی ازا کے آئیوب نہیں بیان کرتے تھے انرس رضی اللہ انہو بچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے دس سال ان کے ساتھ رہے وہ کہتے ہیں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں ٹوکا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا ہم لوگ ایسے نہیں کرتے خود میں ایسے نہیں کر پاتے بول دیتا ہوں بعد میں سوچتا ہوں سامنے والے کا دل دکھا دیا مگر بہرحال تم نے پوچھا ہے تو تمہیں درست بات بتاؤں گا سچ کی جگہ حق کہنا سیکھو یعنی صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ سچ بولنا سیکھو اور یہ تم تب ہی سیکھ سکو گے جب تم خود سے سچے ہوں گے خود سے سچے کا مطلب ہے سر وہ انہماک سے سنتا ٹرائیو کر رہا تھا کبھی اپنی کسی بری عادت سے جنگ کی ہے تم نے بہت سے لوگوں کی بہت سے بری عادتیں ہوتے ہیں جرکس عورتیں جوہاں یا کم سے کم انٹرنیٹ یا غلط اشیاء دیکھنا لوگ ان کے ساتھ خود سے جھوٹ بول کے لڑتے ہیں اب میں یہ نہیں کروں گا کہہ کر چند دن ان کو دبا لیتے ہیں پھر وہی کام کرویٹتے ہیں پھر گلٹ توبہ پھر وہی کام یوں ایک نہ ہونا سائیکل سر چلتا رہتا ہے مگر بری عادتوں کو اسی طرح چھوڑا جا سکتا ہے سر خود سے اہد کر کے میں یہ کام نہیں کروں گا وہ حیران ہوا ایڈم بری عادت بیماری نہیں ہوتی بیماری کی ایک علامت ہوتی ہے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اگر کسی کو چکن پاکس نکل آئے تو وہ دانوں بھی کریم لگانے سے نہیں جاتے دانے تو ایک علامت ہیں اس کو دوال لینی پڑے گی جو جسم کی اندر جاں کر اصل مسئلے کو ختم کرے گی کونٹریٹ کرنا ہوگا علامتوں کی نہیں مگر اس کے لئے خود سے سچ بولنا پڑتا ہے وہ کیسے اپنے آپ سے سچ بولنا ہوتا ہے اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں میں کس چیز کی کمی ہے اس چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں بری عادت بار بار واپس آئے گی جب تک تم خود سے سچ نہیں بولوگے بیماری کی وجہ کا علاج نہیں کروگے جب تم اپنے آپ سے سچی ہوں گے تو دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے بھی سچی ہوگی کیونکہ ضروری نہیں ہے جو تم دیکھ رہے وہ سچ ہو یعنی ہمیں ایک دم سے اختلاف نہیں کرنا چاہئے مداخلت کرنے کے بجائے پہلے تصدیق کرنی چاہئے پھر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر کے درست طریقے سے بات پچھانی چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں مداخلت کی عادت کچھ زیادہ ہی ہو اس نے گویا اطراف کیا فاتحہ نے جواب نہیں دیا وہ ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا وہ بس کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا وہاں سڑک کے پار دور اونچی آسمان کو چھوٹی امارتے دکھائی دے رہی تھی وان فاتحہ نے گردن مور کر کار کو ایک بڑا ڈرائیور چلا رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پہ قدر نوجوان سے اشر بیٹھا ہوا تھا چھے سال پہلے کا محول پیچھے فاتحہ کے بائیں ہاتھ ایک لمبے بالوں والی بچی بیٹھی تھی وہ گردن سیدھے رکھے سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی عمر کم تھی مگر ذہانت اور تمکنت ہر انداز سے چلکتی تھی اب آپ کو گیارہ بجے فنڈریز ضرور میں جانا ہے مگر میں چاہتا ہوں آپ وہاں سے آدھے گھنڈے میں فارغ ہو جائیں کیونکہ پھر میں نے آپ سے ملاقات کے لیے چند انٹرسٹریرز کو وقت دے رکھا ہے وہ اپنی ڈیجیٹل ڈائیوری دیکھ کر کہہ رہا تھا اور اگلے الیکشن سے پہلے آپ کو بار بار ان سے ملنا پڑے گا شور سوٹ میں ملبوس سیل فون دیکھتے ہی فاتح نے ہلکے سے گندے اچھکائے تھے کاکا فنڈریز ضرور نہیں آسکیں گی میں نے ان کو آپ کے ری الیکشن میں ہم کے لیے مختلف تاسک دیا ہے ان کو آئی دو یونٹ اٹینٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا آبنگ اشرتائیتی انداز میں بیک میرر کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا گویا اتنا روب تھا کہ اگر وان بات دیا انکار کرتے تو وہ فوراں اسے شیڈول بدل دے گا مجھے تم پہ بھروسہ ایش تم میرے چیف آنفیس ٹاف اسی لیے ہو اشر مسکر آیا پھر بیک ویو میرر کو ہاتھ سے ترچھا کیا تو اس میں سنجیدہ مگر پور سی ہوئی آریانہ بیٹھی دکھائی دے لی تھی آریانہ اتنی بری شکل کیوں بنا رکھی ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارے ڈیڈ ہر گزرتے دن وزیر آزم بننے کو قریب ہوتے جا رہے ہیں آریانہ نے بھویں بھیج کے پہلے سے اسے دیکھا اور پھر چہرہ مور کے باپ کو کسی کو یاد بھی ہے کل کون سا دن ہے باتیا کی سیل فون پر جمی نظریں چونک کے اٹھی تھی چکر نے انداز میں آریانہ کو دیکھا تمہاری بڑھے تو دسمبر میں آتے ہیں نا ذہن نے فوراں ہی جواب تفریق کیا اور جولیانہ جو اس گندر کی سالگیرہ ہے بی تو دور ایش نے بیک ویو میرر میں دیکھتے ہوئے حیرت ظاہر کی آریانہ ہنوز خفی سے باپ کو دیکھ رہی تھی ڈیٹھ کل آپ کی بڑھتے ہیں جہاں فاتحہ کے ہونٹ سکڑے وہیں اشر کی آنکھوں میں بیا چھنبہ اوبرا آبنکہ برڈے تو اپریل میں ہوتے ہیں نہیں آریانہ ٹھیک کہہ لیے بچپن سے ہی پیپرز میں غلطی رہ گئی تھی اور اس کو بدلوانا بڑا مسئلہ تھا جو سالگیرہ سیاسی طور پر مناتا ہوں وہ واقعی میری دوست سالگیرہ نہیں ہے پھر مسکرا کے بیٹی کو دیکھا اور صرف آریانہ کو میری اصل سالگیرہ یاد رہتی ہے آریانہ نے اس سنجدگی سے ہتھیلی پھلا دی میرا کیفٹ دیٹ فاتحہ کے آبو بے اختیار اٹھے اصولاً تو مجھے کیفٹ دینا چاہیے نا مگر میرا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے دیٹ محصومے سے کہہ کر وہ آگے پڑی اور فاتحہ کی کوٹ کی چیر میں ہاتھ ڈالا اس نے مضاہمت نہیں کی اسے اپنا بٹوان نکالنے دیا آریانہ پھر آریانہ نے بولا کہ اس سے آج میں آپ کے لئے لئے لوں گی اور اپنے لئے لوں گی آریانہ پہلی دفعہ مسکرائی اور سرپرائز انداز میں بولی تاشا آگا پوہ تاشا آگا پوہ فاتحہ نے اچھمبے سے دور آیا وہ کون ہے کون نہیں ڈیٹ یہ پوچھیں کہ کیا ہے کار کی رفتار سست ہوئی تو وہ چونکا منظر بدلہ چھ سال گزر چکے تھے اور ایڈم کے ساتھ کار میں تھا اشر کا گھر آ چکا تھا جہاں پارٹی شروع ہو چکی تھی سر چھٹک کی اس نے تمام خیالات کو ذہن سے چھٹکا اور چہرے پہ مخصوص مسکرہت تاری کر لی جس کے ساتھ اسے اب نیچے اتر کر مہمانوں سے ملنا تھا سیاست دان کا مسکرہت داوہ چہرہ بزنس فیس شام گہری ہو رہی تھی اور کلان روشنیوں سے چکمگا رہا تھا لون میں مختلف قسم کے لوگ سرخ زفید سیاہ لباس میں خوش گپیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے سو یہ پارٹی ہے کس کے عزاز میں روش میں چلتی تالیہ اسرہ سے سوال کرتے ہوئے خوشکوار انداز میں دائیں پائیں دیکھ رہی تھی جو کہ وہ اسرہ محمود کے ساتھ کار سے اتری تھی بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھی معلوم نہیں اب مجھے سیاسی داوتوں کے مقاصد میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اسرہ نے شاہ نے ذرا اچھکا کے بولی تو تالیہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی وہ بھرپور تیار اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی مگر ذرا اکتائی ہوئی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی ایک زمان میں آپ سیاسی طور پر بہت ایکٹیف تھی لوگ کہتے تھے وان فاتیہ کو اس کی بیوی کی سپورٹ نے وان فاتیہ کو بنایا ہے تب آریانہ ہمارے پاس تھی پھر اس نے گہری سانس لی اور ایک بے تاثر نگاہ تالیہ پر ڈالی تم خود کو کمفرٹیبل کر لو میں ایش سے مل لو اور تالیہ کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی تالیہ نے نظریں گھوما کر اطراف میں دیکھا سرخ لباس پہنے کلچ اٹھائیں وہ کسی خالی دماغ والی حسینہ لگ رہی تھی مگر اس کے تیز آنکھیں دائیں سے پائیں سارے لون کا جائزہ لے رہی تھی جیسے ہر پارٹی بے مارک جس آدمی سے کچھ چرانا ہو کہ جیسا تھا ایک جگہ سامنے فاتیہ کھڑا ہوا تھا تین لوگوں کے گروہ میں ہاتھ میں گلاس اٹھائیں وہ مسکرا کے بے فکری سے کسی بات پر تفسرہ کر رہا تھا بولتے ہوئے چہرہ دوسرے آدمی کی طرف موڑا تو اس کے کندے کے پیچھے تالیہ دکھائی تھی فاتیہ نے اسے نظرانداز کر کے بات جاری رکھی تالیہ بھی شاید وہاں سے ہر جاتی مگر وان فاتیہ پہ جمی نظروں کے سامنے ایک دم سفیدی چھانے لگی اتنی چمکدار سفیدی کہ وہ ٹھہر گئی ساری آوازیں بند ہو گئی ایک خواب سا منظر اپرا لکڑی کی سلاخوں والا بڑا سا پنجرہ جسے چند لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی جنگل میں درختوں کے درمیان پنجرے کے دروازے پہ تالے پڑے ہیں اور اندر وہ اکڑوں بیٹھی ہیں سنہری رکھے بال اور چہرے پہ مٹی تھوڑی گھٹنے پہ رکھیا اور خاموس پارٹ نگاہیں فاتح پر جمعی ہوتی جو پنجرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے اسی طرح اکڑوں مگر چہرہ زخمی لگتا ہے تاشا میرے سانت رہو وہ اسے دیکھ کے آہستہ سے کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں میری میں آپ کے ساتھ ہوں تو ان کو میرے آقا وہ بولی تو آواز بھٹی بھٹی سی تھی سفیدی مزید چھاتی گئی اتنی کے منظر غائب ہونے لگا تالیہ نے چونک کے پلکیں چھپ کی تو پارٹی کا لان واپس دکھائی دینے لگا فاتح کے ساتھ والے افراد بکر گئے تھے یا کیا وہ واپس آئی تو دکھا وہ کلاس لیے اس کے سامنے کھڑا ہے اور غور سے اسے دیکھ رہا ہے پارٹی کا شور پھر سے کانوں میں سنائی دینے لگا اور مکمل طور پر جاگ گئی تھی زبردستی مسکرائی اور سر کو خم دیا تو ان کو تم کیا تھی کریں تھی پوچھتے ہوئے فاتح نے کرتن مور کے اپنے پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ اسے میں وہ کچھ کہنا سکی صبح والی توہین بھول گئی تھی اس کا سہر اتنا تھا کہ الفاظ گڈ مڈھونے لگے تھی یوں ہی پارٹی کو دیکھ رہی تھی اچھا وہ آنکھوں کی پدلیاں سکوڑ کے سوچتی ہوئی نظروں سے گویا اسے پرک رہا تھا مجھے تو لگا تم کچھ اور ہی دیکھ رہی ہو کچھ غیر ماورائی جو ہم نہیں دیکھ سکتے جیسے کسی دوسری دنیا میں چھانکنا کیا کوئی دوسری دنیا جو وجود رکھتی ہے تو ان کو وہ اس کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹا نہیں باری تھی وہ ہلکا سا مسکرائیا مجھے اس دنیا کی زیادہ فکر ہے ہم نے اس کے لئے بہت کچھ کرنا ہے اور دوسری دنیاوں کی مخلوقات اپنی فکر خود کر لے گی آپ نے کبھی کسی سے درخواست کی ہے ان کو کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے کبھی ایسا موقع آیا ہے وہ پھر سے مسکرائیا اور کندے اچھ گائے میرے کاس کو بہت سے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مگر مجھے انگلی سینے پر رکھی وان فاتح کو کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ کسی سے ایسی درخواستے کرتا ہے نرمی سے کہنے کر وہ گلاس لیے آنکھیں بڑھ گیا سہر ٹوٹا منترسہ ختم ہو گیا تالیا نے گہری سانس کھلے اور سر چھٹکا کھانا لگا دیا جا رہا تھا وہ اپنے نام کی میز دھونتی آنکھیں آئی تالیا بنت مراد جس کول میز پر اس کے نام کا کارڈ لگا تھا اس پر اس کی نشست کے این سامنے وان فاتح کا کارڈ تھا فاتح البتہ میز پر نہیں آیا تھا تالیا تلخی سے مسکرائی اور کرسی کھینچی پھر ٹھہر گئی کرسی کے قریب خاص پر لکیر کھینچی تھی جوتے سے کھینچی گئی یہ لکیر کسی دوسرے کسی شخص کو نہ نظر آنے والی تھی وہ لیکن وہ تالیا تھی اس کا کام یہی تھا لکیر کھینچ کر اپنی یاد دہانی کرنا کہ کس جگہ کھڑے ہونا ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے کوئی خاص شیئر دکھائی دیتی ہو چونک کے اس نے ادھر ادھر دیکھا لکیر والی جگہ پر ابھی کوئی نہیں کھڑا تھا مگر یقیناً کسی نے وہ جگہ مختصر کر رکھی تھی وہ آہستہ سے اس جگہ پر کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے گھومنے لگی ان سے فاصلے پر موفیٹ ٹپل کے قریب اشر کھڑا ہوا تھا سفید کوٹ میں ملبوس گلاس اٹھائیں وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا شاندار لگ رہا تھا اسرہ کے جلب ہونے انداز میں بھی اس کی مسکرات نہیں جاری تھی میں کسی سوشل آئٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اسے اپنے ساتھ پارٹی میں لے آؤں ویسے بھی فاتحہ کو اس لڑکی کا ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے اب مجھے بتاؤں میں اسے کیوں ساتھ لائی ہوں ہمیں تو اس سے صرف نیلامی کی حد تک مطلب تھا اسرہ شدید برے موڈ میں تھی کاکا اس نے مسکرات کے بہن کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دبایا آپ کی شاہر نے جو بکھیڑا پھلایا اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی اسرہ کی پشانی کے پر ڈھیلے بڑے آنکھوں کی خفت میں بدلی مجھے بہت افسوس اس کے لیے صرف افسوس کافی نہیں ہے کھاکا آپ کو ثابت کرنا ہوگا آپ مجھے پردان منتری دیکھنا چاہتی ہیں یا آبنگ کو وہ مسکرا کہ اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو اسرہ نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا صرف تمہیں عیش میں فتیہ کو اس کے جنود کے ہاتھوں مزید تباہ نہیں ہونے دوں گی وہ غصے میں تھا اور مجھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کہنا پڑا کہ ہم امریکہ نہیں جارے وہ تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا وہ زخمی سا مسکرائی اس کے زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اس نے اپنے محبوب وان فاتحہ کو طاقت کی کرسی پہ بٹھانے بس اور اس کام سے اسے روکنے کے لیے آپ کا امریکہ جانا ضروری نہیں ہے صرف ان کا اس دور سے نکل ضروری ہے اس کے قریب چھوکے وہ سرگوشی میں بولا اور صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کیسے وہ چونکی آپ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں وہ نہ کرس لیں گے نہ اتیا پہلے وہ مجھ پر انحسار کی ہوئے تھے مگر میں وہ لاکھ کے والا گھر بیجنے کا سوچ رہے ہیں اسرہ کے اوپر سے گویا ٹرپ گزر گیا اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی سنباؤں کا گھر تین خزانوں والا گھر یہ تمہیں کس نے کہا جس نے بھی کہا ہے غلط نہیں کہا ہے وہ اس کے پاپا کی وراثت تھی وہ اس کو عزیز ہے میں اسے نہیں بیجنے دوں گی ایش اسرہ کی آنکھیں گلا بھی ہونے لگی اشر نے گہری سانس لی ایک نظر اطراف کا جائزہ لیا لوگ اب اٹھ اٹھ کے بوفے کارنر کی طرف آ رہے تھے وہ اسرہ کے کان کے قریب چکا اگر آپ آبن کو اس جنون سے بچانا چاہتے ہیں اگر اپنے بچوں کو آریانا کی طرح کھونا نہیں چاہتی تو آپ کو میرے لئے اپنے لئے ایک چوری کرنی ہوگی ہاں تم نے فون پہ یہ کہا تھا مجھے آج فاتحہ کے لوکر سے کچھ چورانا ہوگا اب بتاؤ کیا چیز کیونکہ میں تیار ہوں وہ گردن کڑا کے عصم سے بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں تپش دیکھ سکتا تھا تالیا کھانے ڈالنے کے بجائے لون کے ایک کونے میں جاک کھڑی ہوئی تھی اور کلچ کھولا اس میں ایک موٹے ہیرے والی انگوٹھی پڑی تھی کچھ ملایا داتا نے پہلی گھنٹی پر ہی اٹھا لیا تم غلط ہو لیا نہ سابری اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے بھلے تم نے میرے لئے جو بھی کیا ہو مگر میں تمہیں اس لئے فون نہیں کر رہی ہوں داتا کا ہیلو سنتے ہی وہ مسنوعی خفقی سے تیز تیز بولتی گئی داتا نے بولا اچھا ٹھیک ہے اب مجھے معاف کر تو میں نے غلط کیا مگر تمہارے لئے ہی کیا ہے اب بھی نہیں چاہتی کہ تم اس ملہون چابی کا پیچھا کرو لیکن اگر تم کرنا ہی چاہتی ہو تو یاد رکھو تمہیں ایڈم سے چھٹکارہ پانا ہے وہ اسرہ کی انگوٹی کا انتظام کر لیا ہے میں ایڈم کی نوکری ختم کروانے پڑے گی آج وہ دبی سرگوشی میں بولی نظریں اس میز پر جمعی تھی جہاں فاتحہ اور اسرہ آ کر بیٹھ چکے تھے اور اس لکیر والی جگہ پہ فاتحہ کا سیکرٹری عثمان ہاتھ باندے کھڑا ہوا تھا کھانا کھاتے ہوئے فاتحہ کے این سامنے جبکہ عثمان کی شرٹ کا دوسرا بٹن قدر مختلف تھا اتنے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کر ہی تالیہ بتا سکتی تھی وہ بٹن کیمرہ کس کوالٹی کا تھا ٹریکر بنیادی طور پر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موبائل کیمرے یا بٹن کیمرے پر پین کیمرے وغیرہ آن کر کے کسی سیاستدان کے پاس نیچی محفلوں میں جا بیٹھتے ہیں اور سیاستدان ٹہرے صدا کے شعباز قسم کے لوگ ان کو بھولنے کا شوک ہوتا ہے موضوع کو خاص سمت موڑ کر اور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی نازی بات کہتے ہوئے مجبور کر دینا جیسے بچے اپنے دوستوں میں پوری زبان استعمال کر لیتے ہیں مگر کبھی نہیں چاہتے کہ والدہ ان کو پتا چلے سو سیاستدان بھی اپنے دوستوں میں وہی کمیٹ پاس کرتا ہے اور غلطی تو ہر انسان کرتا ہے لیکن ہماری غلطیاں تو پرائیویٹ ہوتی ہے نا پبلک نہیں ہوتی مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو فاتح کا سیکٹری شاید فاتح کی لیے نہیں اشر کے لیے کام کرتا ہے وہ اس وقت خود ٹریکر بنا ہوئے گائل غزائل کے پیچھے بھی اشر ای تھا اس کے پیچھے بھی ہوگا وہ دلچسپی سے تبی آواز میں کہہ تھی لپوں پہ مسکرہ تھی تو یہ تھا پارٹی کا مقصد انٹرسٹنگ تالیا یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اس کی فکر چھوڑو تم ایڈم کا دوبست کرو زیادہ حکم نہ چلاو میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے اور تالیا نے غصے سے فون بند کر دیا میز پر تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جارہ تھا خوش گپیاں جاری تھی تالیا کھانا لے کر آئی تو سب کسی بات پر ہنس رہے تھے جو یقینا فاتحہ نے کہی تھی اور یقینا اسے عثمان کے کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا اشر نے سب ہو گئے تو اشر مسکرا کے آپنگ کی طرف آ جکا ابھی اس صحافی لڑکی نے وہ ساری خبر ٹوئٹ کر دی پوری پورا کیس ریپورٹ بنایا ہے میری کسی پرانے دوست کا انٹریویو شامل کر لیا فاتحہ نے گہری سانس لی برا ہوا اوہ آپنگ جیسے مجھے اندازہ ہی نہیں تا کہ وہ نوکری جاننے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس گئی ہوگی مگر آپ نے اس کو ایسا جواب دیا ہوگا اس نے غصے میں آ کر خبر بریک کر دی ریپورٹر کو لگتا ہے وہ سیاست دانوں کو تپاتے ہیں اور جواب اگلواتے ہیں مگر سیاست دانوں کو ریپورٹر کو تپانا زیادہ کہا برا ہوا پھر موں میں ذائقہ گھلا تو خوش گوار حیرت سے اشر کو دیکھا کھانا بہت اچھا ہے جی ملواتا ہوں آپ کو شیف سے اشر نے ایک دم سے جھٹکی رملی کو اشارہ کیا اور جو فوراں سر ہلا کے آنکے پڑھا آیا تھا اشر نے دبی دبی سی مداخلت کی شیف کو بلانے کی کیا ضرورت ہے مگر اشر نے انسو نہ کر دیا فاتحہ اب شوک سے کھا رہا تھا تالیہ کھا 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 رہی تھی ان سب کے تاثرات زیادہ پڑھ رہی تھی غور اور خاموشی سے پھر پل بھر کو گفتگو میں وقف آیا تو وہ کھنکھاری فاتحہ صاحب مجھے سیاست کے اتنی سمجھ تو نہیں جتنی اس میز پر بیٹھے دوسرے لوگوں کو ہوگی بلاند آواز اور مضبوط لہچے میں بات کا آغاز کیا تو تمام افراد کھانا جاری رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے مگر کیا یہ سچ نہیں کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے کیا آپ کو تھوڑا سا زیادہ شاتر نہیں ہونا چاہیے تھا تا کہ آپ غلط لوگوں پہ پھروسہ کر کے دھوگا نہ کھائیں تمہارے خیال میں انسانوں کی پہچان رکھنا اور شاتر ہونا بہت ضروری ہے تاشا وہ ہاتھ روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا تالیہ اشر نے تصدیق کی مگر کسی نے نہیں سنا سیاست دان کے لئے تو بہت ضروری ہے سر گھاک اور شاتر ہونا چاہیے فاتحہ مدم سا مسکر آیا تمہیں لگتا ہے میں گھاک نہیں ہوں اور لوگ مجھے دھوکہ دیکھ چھوڑ جاتے ہیں مگر میں اس جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہوں داشا وہ کہتی ہے جو لوگ میرے کاز کے ساتھ مخلص ہوں وہ آخر تک میرے ساتھ رہیں گے اور جو دو کے پاس غیر مخلص بدیانت لوگ ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جیسے چھلنی سے کنکر چھن جاتے ہیں وہ لمحے بھر کو بلکل لا جواب ہو گئی مگر پھر کھنکاری مگر تب تک وہ لوگ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گے یہ سوچا ہے کبھی آپ نے اشر صاحب گفت گوگو مخل رملی کی آواز نے کیا تو سب اس طرف متوجہ ہوئے وہ ایڈم اور ایک ادھیر عمر اسکاف والی عورت کو لا رہا تھا عورت پرسکون اور سادہ لگتی تھی البتہ ایڈم خفیف صدہ تھا ماں کو ان لوگوں سے ملوانے کی کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ کی شرمندگی مگر تالیہ دیکھ سکتی تھی کہ رملی نے ایڈم کو وہیں کھڑا کیا جہاں کچھ دیر پہلے عثمان کھڑا تھا مگر تالیہ دیکھ سکتی تھی کل کو وان فاتحہ کی کوئی ٹریکر ویڈیو ریلیز ہوئی تو فوٹو گریفرز میں اس انگل پہ کون کون کھڑا نظر آئے گا یعنی ایڈم ایڈم پر ہی الزام لگایا جائے گا تلخی سے سرچٹ کا اچھا یہ کھانا ایڈم کی والدہ نے بنایا ہے اسران نے حیرت سے اشر کو دیکھا تھا وہ مسکرائیا اور ایڈم کی ماں کو دیکھا میں آپ لوگوں سے میسیز محمد کا تعرف کروانا چاہتا تھا کیونکہ ان کو نوکری کی ضرورت ہے اور ان کا کھانا آپ چکھی چکے ہیں میری سفارش بھی ساتھ ہوگی فتح ابھی تک چاول کھا رہا تھا قدر بے نیاس بس مسکرائے ایک دفعہ دیکھا پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا دوسرے افراد نے سر ہلا کے توصیفی کلامات سے کہے اسران بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کی تالیہ البتہ دلچسپی سے آدھی گھوم کر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی میں اپنے دوستوں میں پتہ کروں گی کسی کو ضرورت ہوئی تو پہلا نام آپ کا تجویز کروں گی میسیز محمد کھانا واقعی بہت اچھا ہے ایک نظر قدرے خفیف سے کھڑے ایڈم کو بھی نے نرمی سے پوچھا وہ ایڈم کے وہاں کھڑے ہونے کے دورانی کو بڑھانا چاہتا تھا سو بات کو طول دے دیا تھا سر میں نوکری ڈھون رہا ہوں اور اگر نوکری نہ ملی تو میرے والد اسٹور پہ کام کرتے ہیں وہاں بیٹھ جاؤں گا پھر وہ نظر جھکا کہ مطانت سے بولا تھا اسٹور میں بیٹھنے سے تمہارے مستقبل کے روشن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اشر ٹیک لگائے افسوس سے بولا تو اسکاف والی عورت بولی ایڈم کا مستقبل بہت روشن ہے اشر صاحب اور یہ آپ کو کیسے پتا تالیا نے دلچسپی سے نہیں ماں اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے سامنے نہیں گھبرا کے آنکھوں میں منت کی مگر ماں سب کو متوجہ دیکھ کر بات جاری رکھ ہوئے تھی ایڈم کے تھا اس کے لئے بہت دعا کرتے تھے ان کو سچے خواب پیار دی تھے مگر ایڈم کی آنکھوں کے منت دیکھ کر وہ چھپ نہ ہوئی کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے ایڈم کے بارے میں تالیا نے چونک کے بات پکڑی ایبو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا وہ سادگی سے گویا ہوئی تھی جی میڈم جب یہ بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اچھا محمد کو اللہ تعالی زمین میں مدفن خزانوں کے راز بتا دے گا اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بہت شاہوں سے بھی زیادہ طاقت ور ہوگا اس میز میں چند ممبر پارلیمنٹ اور سینئر اپنی بیویوں کے ہمرا بیٹھے ہوئے تھے عثمان ور لوگوں کی میز پر پہلے تو خاموشی چھا گئی پھر اگلے ہی لمحے زور کا کہکہ بلند ہوا واتح بھی ہسا اور ایڈم شرم سے زمین میں گڑ گیا سب نے اس بات کو خوب انجائے کیا آمین کہکہ تھمہ تھا تالیہ کی آواز گنجی میز پہ یک دم خاموشی ہوئی تمام گرد نے اس کی طرف مڑی اور وہ ایڈم کی ایپو کو دیکھ رہی تھی صرف وہ نہیں ہسی تھی سم آمین وہ حوصل افضاء انداز میں مسکرا کے ایپو سے کہہ رہی تھی ایڈم نے بے یقینی سے نظر اٹھائی اسے لگا تالیہ نے تنز کیا مگر اس کا چہرہ کسی بھی کھوٹ سے پاک لگ رہا تھا آپ میرے موزز دوستوں کے کہہ کے پورا نہ منائیے گا مگر یہ ایسا ناممکن نہیں ہے مسیس محمد اس دنیا میں اگر لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں تو وہ سچ بھی ہو سکتے ہیں اب عشر صاحب کے دادا کو ہی لے لی جئے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ چائے کی پتی کا کام کرتے تھے آٹھ پائے دس کی چھوٹی سی دکان تھی اور اب ان کا گھر دیکھیں اشر اور اسرہ دونوں کے ماتھے پہ ایک پل جیسے پل پڑے تھے سینیٹرز ذکری کو دیکھ لی جی گا ان کے والد بجلی کے محکمے میں میٹر ریڈر تھے اور یہ ممبر پارلیمنٹ لکھانی صاحب بیٹھے ہیں جن کا کیقہ سب سے انچا تھا یہ جوانی کے دنوں میں اخبار بیچا کرتے تھے وہ بھی سائیکل پہ خود اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں اور اب یہ انہی اخباروں کی سرخیوں میں آتے ہیں اور وان فاتحہ کو ہی لے نظر گھما کے فاتحہ کو دیکھا جو دوسروں کی طرح بھمیں اکٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا ان کے والد وکیل تھے موزز تھے خوشحال تھے اور عزت دار زندگی گزارہ کرتے تھے فاتحہ نے برہمی سے فکرہ مکمل لوگوں کو خوش رکھتے تھے مگر فاتحہ صاحب ایسے نہیں ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی کردار اور قد کا تائین اس کے باپ کی وراثت نہیں ہے اس کی اپنی قسمت اور محنت کرتی ہے بوٹی اور کرسی پیچھے کی سب اس کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے پہلو بدل رہے تھے مگر کسی نے جواب دینے کی زہمت نہیں کی میں چلتی ہوں دعوت کا شکریہ اشر صاحب پھر ٹھہری اور اسرہ کو مخاطب کیا آپ کی گرسی کے ساتھ ایک انگوٹھی پڑی ہے کیا آپ کی ہے اسرہ جو خفا لگ رہی تھی چونکی گردن گھمائی گاز پہ انگوٹھی سامنے ہی دھمک رہی تھی سر چھٹک کے اسے اٹھایا اور بادل نوخواستہ بولی تینک یو تالیا تالیا نے بھی ایک مسنوعی مسکرہات اس کی طرف اچھا لی اور پرس اٹھائے آگے پڑ گئی ایڈم یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا اس سارے مسنوعی انچے طاقتور لوگوں میں ایک وہی قدرتی سی لگی تھی ایک دم اس کی ڈھال بن کر آگئی اور جیسے اس کو کسی کموڈ ڈریگن سے بچا کر لے گئی ہو اب وہ چلتی ہوئی لون میں آگے جا رہی تھی میز پہ اشر نے مسکرہ کہ کوئی اور بات چھیر دی مگر ایڈم ادھر ہی دیکھ رہا تھا راستے میں وہ اسمان سے ٹکرائی مگر سنبھل گئی اسمان نے معذرت کی تو وہ اٹسو کے کہہ کر آگے بڑھ گئی تب ایڈم کو یاد آیا اس کی کار تو فاتحہ کے گھر کھڑی تھی وہ گھر کیسے جائے گی وہ اجازت لے کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا یعنی ادھر آؤ کوئی روپ تھا جو اس میں تھا اور وہ دوڑا چلا آیا جی چیتا لیا اس کے دھوکے جھوٹ سب بھول گیا تھا یاد رہا تو صرف یہ کہ وہ ڈھال بنی تھی میں نے کیپ مگوائی ہے میری کار فان فاتحہ کے گھر کھڑی ہے میں اسرہ بیگم کے ساتھ آئی تھی میری کار میرے گھر پہنچا دینا چابی اس کی طرف پڑھا کے تحکم سے بولی تب ہی ایک لگجری کیپ سامنے آرکی باوردی ٹرائیور نے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو ایڈم نے جلدی سے چابی تھام لی اور تالیہ کار میں سوار ہو گئی اس کے انداز میں سب شہانہ تھا مگر ایڈم کو آج لگا اگر وہ ذرا سا گھرچے تو اندر سے ایک عام میڈل کلاس لڑکی نکلے گی اور اسی طرح اسے یک ٹک دیکھے گیا یہاں تک کہ وہ کار دور نکل گئی تھی